یہ بابیاں دا تے مخالف ہے یہ نا وہ جڑا اولو دا پتھا ہے اور مرزا جی آپ پتھا نہیں پلمبر جا کے آپ بلائے وہ لیکن یہ بھک بھک نہیں کرنی چاہیے اور ہر بلی کی دشمنی اور کبھی غوث پاکی کبھی حضرت جنید بغدادی کبھی باجدد بستامی کی مطلب بندے کو کتا ہونا چاہیے پر انٹرنیشنل کتا تو ہی نہ ہونا چاہیے سارے انہوں ہی پہ گئے ہیں میرے پاس کلپ کسی دوست نے بجا کہنا ہے اے اے ماں تے شاہی کوئی نہیں ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کوئی نہیں ماں کیا شاہ بے مجھے تب سمجھ آئی میں سمجھتا تھا یہاں سیرا پیوں کوئی نہیں یہ جیتا ماں بھی کوئی نہیں یہ تا کھوٹی دب اتر لگ رہا ہے میں نو یہ کسی چانور کا بچہ ہے یار تیری ماں ہی تے نو پوچھ لیندی پہلے بزرگان دا مخالف بڑھے ہیں انہوں تو میں نو پہ دیا ہے یار ایسا یہ سیوٹی کیا ہے سیوٹی امام جلال الدین سیوٹی شافعی رحمت اللہ آپ کا ذکر ہے سیوٹی کیا ہے سیوٹی نے ہنے بندے بیکھیوں نے سیوٹی میں ماں جیسے موں پھاٹتے ہیں بک بک کر رہا ہے آم میں کیا سنے اے سالہ حضرت ملانگ دا جواب سنے تو سیوٹی نہیں تو جی لمدی کتی ہیں جوڑا ہر بندے نو پہ گئی ہیں توں لیکن تینوں پتا کوئی نہیں نا توں ساٹھی ایک ساٹھ نہیں پچانی پوترا اے سواستی آپڈی زبان بند کر بکواس بند کر اے نو سیوٹی بندن دا چاہ چڑے ہوئے میں نے کہا بلے ہو شہرہ کہ آپ آزاد دی کوٹ کیلی چھتیری ہیں نو جب پھے آپ کو یہ نہ کہا کہ کادری صاحب آپ نے تھوڑا سا نا یہ اس کو کتی کہا ہے اور کتی دا بچہ کہا اوہ میں کہا اوہ آپ مندائی نہیں مانون میں کران کی دا سنا اوہ مندائی نا پیونو منی ہے اور پیر غفران صاحب نے بھی کہا تھا سن لو نارا غفران دا مردہ جیل می حرام دا ان کا ہے اور اس کا جواب نہیں دے نہیں دی حرامی بندہ کیا دے گا بتاؤنا مجھے تو ایسے فتنوں کا یہی جواب ہوتا ہے میں کہا جاؤ ایک کنجرہ گل کرنے لگیا کنجر دماغ دوئی کنجر گلی جو نہیں ہے تینوں شرم تو یہاں نہیں پہی جو دی اور اب تو اس مہینہ ایک مہینے کے اندر جتنا یہ ننگا ہوا ہے نا اور جتنا یہ ایک سوز ہوا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ بغیرت اور کمینہ اور حرامی ننہ ہو تو یہ ویسے ہی مر جائے اگر حلالی ہو تو اتنا زیادہ زلیل ہوا ہے اللہ انتیا تجھے نہیں پتا ویسے بھی تو ہی جی نہیں رکشے کھول کے کس تیرا توکی نہیں بند ہے مولوی ایسی یہ داس آلاز ہی پڑی ہے ایک اندر دار تھلیا ہے میں نہیں اس کو کہتا دار تھلیا ہے چونکہ ایسی موہ جدوی شہ پائی ہے حلال شہ پائی ہے حرام شہ کھل ہی نہیں پائی ہے اے نو میں ویسے یہ رینچ تھلے دیں آنگا پھر میں پوچھاں گا بھتر ہوں گا داس تماشے بنائے ہوئے ہیں جو جہاندیاں بندریاں لومڑیاں اٹھ کے بھج بگیاں آپ میں سے مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں چلیں ریل ٹائم ہم ڈیٹا لے لیتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعرف نیگٹیو ہوا تھا سٹارٹ میں ذرا ہاتھ کھڑا کریں شکریہ میرے تمام وہ علماء کرائی کام چک کے رکھو یہ پبلسیٹی انہوں نے کروائی ہے جتنا بولتے ہیں اتنی اپنی بدنامی اپنے ذمہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی رہی ہے آپ چھوڑ دیں میرے بارے میں تو چھوڑ دیں اللہ کے نبیل اسلام کے بارے میں بھی نیگٹیو تعروف کروایا گیا یہ جو اسلام اتنا تیزی سے پھیلا ہے کیوں پھیلا ہے پچھلے سو سال میں ساٹھ ہزار کتابیں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سو سالوں میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی تیرہ صدیوں میں نہیں ہوئے تھے ساٹھ ہزار کتابیں دو سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں ساٹھ ہزار کتابوں کے جواب دینے کے لیے بھی ہمیں عمر نو چاہیے ہم جواب دیتے ہیں ڈاکٹرن کا ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا ڈاکٹرن کا جواب ہوتا ہے تو کیا نبیل اسلام کو انہوں نے ملائن کر لیا کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے لوگوں نے سٹیٹی کیا نائن الیون کے واقعے کے بعد ٹوئنس ٹاور کا جو اٹیک ہوا تھا ٹو تھاؤزن ون میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کا تعرف کتنا نیگٹیو انداز میں کروایا گیا لیکن لوگوں نے اسلام قبول کیا یار جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی کہ تم نے نبیل اسلام کو ملائن کرنے کے لئے کتاب لکھنی ہے اسلام کے خلاف کتاب لکھنی ہے انہوں نے اسلام قبول کر لیا یہ طاقت ہے نا تو اسلام کی طاقت سچائی کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس کے آگے کوئی بند نہیں باند سکتا تو ان لوگوں کا شکریہ جو اس طرح کی محالفت کرتے ہیں میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے فرقے تیس چالیس سال اور نکال دیں تو خموشی میرے بارے میں اختیار کر لیں جتنا بولیں گے اتنی جلدی آپ کے فرقے ختم ہوں گے کیونکہ میں نے تو چپنی رہنا میں تو ہر بات کا جواب دوں گا اور میں اور ایکسپوز کروں گا اب تو خیر باتیں ریپیٹ ہی کرنی پڑتی ہیں کوئی اتراز بچے ہی نہیں دنیا کا جو میرے پر نہ لگایا ہو تو میں جواب دے چکا ہوں اب تو مجھے جواب بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی پرانے کلیپس ہی جوڑ کے ہمارے سٹوڈنٹس خود ہی جواب دے دیتے ہیں تو یہ کلیپ کاٹنے سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا بار بار مجھے قادیانی کہنا اس میں سے کیا نکلا ہے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے قادیانی یہ کہتے ہیں میں نے چشتی رسول اللہ اشوالی رسول اللہ پڑھ کے انہوں نے چولاں لہا کے رکھ دیتی ہیں یہ اس کی وجہ سے ہوا نا سب کچھ انہوں نے نقصان ہی اٹھایا نا اس کی وجہ سے جتنا پروپے گھنڈا کرتے ہیں میں اتنا ہی پھر دریری کے ساتھ آکے نہ مقابلہ کرتا ہوں کہ یہ یوں نہیں یہ یوں تھا ایک ایک چیز کا آکے جواب دیتا ہوں کوئی لحاظ نہیں کرتا ابھی وہ اگلے دن ایک مولانا صاحب نے میرے خلاف کلیپ ٹڑھائے واہ اور گالیاں دیں یقین کریں ہمارے سٹوڈنٹس کو تو جو بچارے جذباتی قسم کے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے غصہ آتا ہے جو میرے ساتھ بیٹھنے والے ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے ہستے ہیں صرف ویڈیوز دیکھ کے میں آج تک اپنے کسی میرے خلاف جتنی بھی گالی گروچ والی ویڈیو ہیں مجھے کبھی بھی دیکھ کے نہ تو کبھی غصہ آیا نہ کبھی کوفت ہوئی ہے بلکہ میمز ہی وہی ہوتی ہیں جس میں مجھے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں مجھے تو مزہ آتا ہے کہ یار ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے سوائے گالیاں نکال لیں کہ باقی اس چیز کا ضرور دکھ ہوتا ہے کہ ان کی کیا اسلامی تربیت ہوئی ہے وہ لاکھ بات لیکن اس کا مجھ سے تو کوئی لینا دینا نہیں تو اگلے دن ایک مولانا ایک ویڈیو چڑھائی بھی کہ انجینئر صاحب کہندہ نے ماں تے شاہی کوئی نہیں میرے پاس کلپ کسی دو زنے پہ جا کہندہ ہے اے اے ماں تے شاہی کوئی نہیں ماں کے بارے میں ماں تے شاہی کو نہیں ماں کے شاہ بے اوہوہوہوہوہو مجھے تب سمجھ آئی میں سمجھتا تھا یہ دا صرف پیوں کوئی نہیں یہ دیتا ماں بھی کوئی نہیں یہ دا کھوٹی دا پتر لگ دا میں نو یہ کسی چانور کا بچہ ہے یار تیری ماں ہی تے نو پوچھ لیندی پہلے بدھرکانہ مخالے پڑھیں انہوں نے تو محنوب پہ دیا ہے اب اللہ کے بندوں ملکہ یہ کوئی بات ہوئی ہوگی اس کے کوئی شروع میں اول آخر کوئی بات ہوئی ہوگی ٹھیک ہے یہ بات تو اللہ کے نبی نے بات کی ہوئی ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمنی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اسی کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ جہاں کہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات آجائے وہاں ماں باپ تشاہی کوئی نہیں آپ مجھے بتائیں یہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی اس کو ظاہر ہے میں نے اپنے انداز میں بیان کیا ہے نا جو مفقرین ہوتے ہیں یا جو شعراء ہوتے ہیں وہ انہی باتوں کو ایک ڈیفرنٹ فارم میں پریزنٹ کرتے ہیں مطلب وہی ہوتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے بے شک اللہ تعالی اس کتاب کی وجہ سے بعض لوگوں کو اروج دیتا ہے اور بعض کو پستی کا شکار کرتا ہے اور یہ چونکہ مزارکہ سی کا مستقبل کو بھی کفائت کرتا ہے کہ اللہ قرآن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اروج دے گا کچھ کو زوال دے گا لیکن ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو ٹرانسلیٹ کیا ہے ماضی کے سی کے میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر یہ جوابِ شکوا کا شعر حدیث میں تو یہ نہیں تھا حدیث میں یہ تھا کہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو اروج ملے گا اور بعض کو زوال ملے گا مستقبل کی خبر تھی ڈاکٹر اقبال نے اسے ماضی کی خبر بنایا کیونکہ آج ہم مستقبل میں ویٹھے ہیں ہمارے لیے تو ماضی ہو چکا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا چاہے وہ ہمارے ساتھ تاتاریوں نے کیا یا پلولین پاورز نے کیا ہم نے خواری تو کاٹ لیا تو اسی بات کو ایک ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے پہنچا دیا کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں اس پہ جوابِ شکوا کنکلوڑ ہوئے ہیں دیکھیں مولویوں کی کوئی تقریر ڈاکٹر اقبال کے شعروں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی فرمایا علامہ اقبال گول کری ڈگڈی سی دسوں ہاں تمہارے بڑے بڑے مفتی علامہ اقبال کو کوٹ کرتے ہیں اور علامہ کہتے ہیں علامہ تو وہ نہیں تھے وہ تو ڈاکٹر تھے فلسفی میں انہوں نے پی ایج ڈی کیوئی تھی دین انہوں نے اسی طرح حاصل کیا جس طرح میں نے بارل میں نے تو الحمدللہ جس لیول کے اوپر آپ کے سامنے بیان کیا ہے تو ڈاکٹر اقبال نے بھی ویسے بیان نہیں کیا کہ آپ کو آیاد یا حدیث کے کوئی حوالے بتائیں ہو لیکن انہوں آلے تک علامہ اقبال کرنے انہوں نے انہوں نے کہنا چھوڑ دیں کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلم تیرے ہیں یہ اللہ کی طرف سے انہوں نے جواب دیا ہے کہ اگر تُو نے میرے نبی کے ساتھ وفا کی نا اے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم تیرے ہو جائیں گے اور یہ دنیا تو کوئی چیز نہیں لوحوں قلم پر بھی فیصلے پھر تمہاری دعاوں کے اوپر ہوں گے اگر تُو میرے نبی کے وفادار رہے اب یہ قرآن و حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ تو کئی بات موجود نہیں لیکن پورے قرآن و سنت کی تیم یہی ہے کہ کی محمد سے وفاد ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوحوں قلم دے رہے لہذا وہ حدیث کہ تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں یہ حدیث پڑھ کے اس کی جب تھیم بیان کرے انسان ان لوگوں کو سمجھائے کہ جن کی ماں کہتی ہیں کہ اگر تُو نے داڑی نہ کٹائی تو میں دودھ نہیں بخشوں گی اور زبردستی وہ بچوں کی داڑیاں مڑوا کے اپنے لئے بھی جہنم کا سبب کرتی ہیں اور اپنی اولاد کو بھی جہنم میں دھکیلتی ہیں اور اپنی بچیوں کا حجاب اتروا دیتی ہیں کہ اچھے رشتے نہیں ملیں گے اور بعد میں بھی جو ملتے ہیں رشتے وہ بھی جو گند کھاتے ہیں بعد میں وہ بھی پتا چل جاتا ہے تو ایسے ماں باپ کو پھر ہم نہ سنائیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو زیتے شاہی کوئی نہیں ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اللہ نے دیا ہے اگر ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں پھر ان معاملات میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی ہاں دنیا میں معروف طریقے سے آپ نے چلنا ہے human dignity violate نہیں ہوگی وہ تو سورہ لکمان میں آیا ہے کہ اگر وہ شرک کا کہیں تو تم نے نہیں بات ماننی لیکن دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے اور صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو بکر کی ایک بیوی کافرہ تھی اسمہ بنت ابو بکر کی والدہ حضرت عیشہ کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے کہا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے اور وہ مشرکہ ہے تو کیا میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کروں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم اس کے ساتھ اس نے سلوک کرو دنیا میں آپ نے معروف طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے سیدھی سی بات ہے اس طرح out of context تو آپ جس کی بھی چیز کو کاٹتے رہیں اس کا تو کوئی end ہی نہیں ہونا آپ جو مرض ہی کرتے جائیں لیکن آپ نے فرق دیکھا ہمارے سٹوڈنٹس یہ حرکت کسی کے ساتھ نہیں کرتے اور ہمارے مخالفین کرتے ہی ہیں اور اپنا لکمہ اس کے موں میں داخل کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی جوڈیشری سے کیسیز کیوں فارغ ہو جاتے ہیں یار جوڈیشری میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ملوٹے تو نہیں ہیں تمہارے بزرگوں کے عبادت گزار تو نہیں ہے جوڈیشری نے تو اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق معاملے کو دیکھنا یہ بات اس طرح ہے یا نہیں ہے اس کے بعد انہوں نے فیصلہ سنا دینا ان کو تو اسے غرض ہی کوئی نہیں ہے یہ اسی لیے اس طرح کی آؤٹ آف کانٹیکس چیزیں فارغ ہوتی ہیں کہ وہ باتیں ویسے ہوتی نہیں ہیں اور دوسرا ان چیزوں سے آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے مخالفین کے پاس نہ اب قرآن بچا ہے نہ سنت بچی ہے کہ وہ پیش کر سکیں ہماری مخالفت میں پہلے بھی ہر کوئی نہیں تھے پیش کرتے ابھی بھی کوئی تھوڑا بہت کوئی پڑن پہ گئے نہیں تھے اوہ دی وجہ صرف یہ ہے کہ میں نے قرآن و سنت بیان کرنا شروع کیا تو اب یہ جمعے کے خدموں میں تیاری کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بیان کر کے کوشش کرتے ہیں کوئی پبلی کو بتائیں ریفرینسز دیں نہ دیں ان کی اپنی مرضی تھوڑا بہت کوئی علمی شغف بھی آیا تو اب ہی آنا شروع ہے اچھی بات ہے ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں ایسے ہی ہونا چاہیے اس لیے میں جب کسی ٹاپک کے اوپر بات کروں اور وہاں پہ تفصیلی جواب ریکوائیڈ ہو تو میں بتا دوں گا آپ کو کہ بھی فلان ویڈیو دیکھ لیں ہر دفعہ تو میں ہر جواب کو ریپیٹ نہیں کر سکتا ہم تو یہاں کئی کئی دن بیٹھے رہیں گے سوالات کے جوابات کے لئے ورڈک دینا یہ میری ذمہ داری ہے پرچی پڑھ کے آپ تک بات صحیح طریقے سے پہنچانا اچھا یہ باتیں میں جانبوج کے اس لیے کرتا ہوں کہ میں آج کے دور کا انسان ہوں ہمارے استار ڈاکٹر سرار صاحب رہی اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے انہیں نیک کاموں کا عجر عطا فرمائے یہ میں ڈمی میوزیم والے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات نہیں کرتا پیسے کرو کیمرہ دھایا کرو نا تو اسی شاٹا پر آنے تر لگے ہوئے ہو تو میں ان کی بات نہیں اوریجنل والے ڈاکٹر سرار صاحب کی بات کروں یہ ہم نے ان کی یاد میں رکھا وائے نے تو ڈاکٹر سرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی کافی سری باتیں مجھے بعد میں رہ رہ کے یاد آتی ہیں وہ ایک بات یہ بھی کہا کرتے تھے کہ جو بھی نبی الاسلام کے پیٹرن پر دعوت کا کام کرے گا تو اسے ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑے گا جن تکلیف سے اللہ کے نبی الاسلام ان کے صحابہ اور اہلِ بیت گزرے ہیں علیہم السلام اجمعین رضی اللہ عنہم اجمعین تو کسی نہ کسی درجہ میں اور دوسرا وہ یہ بات کیا کرتے تھے وہ کہتے تھے مجھ سے بڑے قرآن کے علماء موجود ہیں لیکن لوگ ان کی تقریر میں بھی عربی خطبے میں ہی جاتے ہیں اور میں کوئی عالم بھی نہیں ہوں لیکن لوگ میری بات سنتے ہیں وہ کہتے تھے اس لیے کہ میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں جس کی وجہ سے میرے پاس دنیاوی تعلیم ہے اور میں آج کے دور کا انسان ہوں جب میں بات کرتا ہوں تو میری آڈیوز کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ کوئی ساتھ آٹھ سو سال پہلے کوئی ابن تیمیہ کا شگیرد کہیں سے کوئی لمبی عمر پا کے تو بات نہیں کر رہا یا کوئی ڈیڑھ سو سال پہلے کوئی عشر تھانوی صاحب کے پاس کوئی بیٹھنے والا کوئی بابا نہیں تھا کہ وہ پرانی اردو میں اور پرانی مثالوں میں باتیں کر رہا ہے بلکہ وہ فیل کرتے ہیں کہ یہ آج کے دور کا انسان ہے تو اس میں میں نے ایک اور چیز ایڈ کر دی ہے کہ میری طبیعت کے اندر مزاہ ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس انداز میں بھی مزاہ کے انداز میں بھی کوئی بات کنوے ہو جائے کسی سلوگن کے ذریعے کسی اور ذریعے سے کہ آپ کے دماغ میں نقش ہو جائے